چھو چار سال سے بیواد چل رہا تھا وہ گھر اپنے گھر چلی جا رہا تھا بار بار یہاں پر آب راج نامہ ہوتکا ہے وہاں پیار پر آب اپنے گھر جا رہے ہیں دون لوگ اب ساتھ میں جا رہے ہیں دون لوگ ساتھ میں رہیں گے اور ساتھ میں جائیں گے اب بیواد نہیں کرے گیا اچھا لگ رہا ہے چار سال سے کیا بیواد ہو جیا تھا اس کی بیش میں دونوں پیوز اچھا اب لینے آگئے ہیں تاج نامہ ہو گیا آج جو ہے نیشنل لوگ حضارت کا آئیوزن جلہ چھترپور میں کیا گیا اس میں لگوک پندرہ خانپیٹوں کا درمار کیا گیا ہے جہاں جہاں کلیم کی پرکن سے خانپیٹوں بنائیں گے جہاں دار 138 نیگوشیویل اسٹومینٹ ایکٹ یعنی کہ چیک باؤنس کے جانے معاملے تھے وہاں ان کی خانپیٹ بنائے گئی ساتھی ساتھ جہاں پتی پتنی کے جو بیواد تھے اور فیملی کورٹ کے جو میٹر تھے ان کے سمبند میں بھی خانپیٹ بنائے گئی اسٹیترک پریلیٹیگیشن کے جیسے معاملے تھے بینگوں سے معاملے ہیں کچھ بجلی بیواد کے بھی معاملے تھے ساتھی ساتھ نگر پالگا کہ جو بیواد تھے جس میں پکشکاروں کو کوئی سمسیہ رہی ہے ان کی بھی خانپیٹا لگ سے بنائے گئے تو وہ سارے کے سارے معاملے آج لوگ قدالت میں نپٹائے گئے ہیں جس میں بسیرز دھیان دینے والی بات یہ ہے فیملی کورٹ میں جو معاملے نپٹائے گئے ان میں کافی معاملے کافی لمبے سمیسی چل رہی تھے کسی معاملے وہ آٹھ سال کسی کو اچھے سال ہو چکے تھے ان کو جب سمجھائز دی گئی تو وہ سبھی لوگ سمجھائز ان کو سمجھ میں آئی اور اس کو تحت راجی نامے کو تیار ہوئے اور پھر انہوں نے جو ہے بڑے خسی خسی گھرزانہ سویکار کیا تو ان کو نیالے میں ہی دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کو مالا پینائی اور دیکھ دوسرے کا موہ مٹھا کر کے بڑے خسی خسی یہاں سے نکلے اس پرکار کے تین سے چار معاملے آج دیکھنے میں آئے تو لوگ چار فیملیاں جو ہے آج یہاں سے بڑا خوشی خوشی اپنے گھر گئی ہیں تو لوگ عدالت کا سب سے اچھی چیز یہی ہے جیسا کہ اس کا نعرہ ہے نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا لوگ عدالت کا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کیونکہ جنتہ کی عدالت ہے سمجھائز سے فرقوں کا جرا کل کیا جاتا ہے تو وہ پکش کو جب سمجھاتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں پھر ان کو لگتا ہے کہ لمبے سمجھ ہم یہاں پریسان ہو رہے ہیں تو پھر وہ راجی نامہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور راجی نامہ کرنے کے بعد کسی کسی گھر جاتے ہیں اس میں ایک چیز اور یہ اچھی بات ہے جن کے سیبل معاملے بھی ہوتے ہیں اس میں کوٹ فیز باپس کی جانے کا پراہدھان بھی ہے جیسے کوئی کوٹ فیز کسی کیس میں جمع ہوئی ہے مان کے چلیے چیک کا ہی معاملہ ہے اور ایک لاکھ روپے کے چیک کا معاملہ ہے اس میں آپ میں پانچ ہزار روپے کوٹ فیز جمع کر دی تو جب لوگ عدرت میں وہ راجی نامہ ہوا جتنے کا چیک ہے وہ پیسے تو آپ کو مجھلیم دے گا ہی دے گا جتنے میں آپ کا سیٹلمنٹ ہوا ہے ساتھی آپ نے جو سٹام ڈیوٹی جمع کی ہے کوٹ میں یا جو کوٹ فیز دی ہے پانچ ہزار روپے وہ بھی آپ کو واپس مل جاتی ہے تھی کسی طرح سیبل کے معاملے چاہے وہ رجیسٹری کے معاملے ہوں یا پجیشن کے معاملے ہوں یا مکان خالی کرانے کے معاملے ہوں جہاں اگر آپ لوگ عضالت کے تیت راجی نامہ کرتے ہیں تو باپس کی جاتی ہے تو اس کا سب سے اچھا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کوٹ فیز باپس مل جاتی ہے لمبی مقدم واجی جو کافی لمبے سمیہ تک چلتی ہے کوٹ میں کیسز کافی ماترہ میں ہیں تو یہ سمبھب نہیں ہو پاتا کہ ایس آئے اور امیجیٹ دو چار مہینے میں نے پڑ جا تو سب سے بڑھی جاتی